بات ہے دو جون سن دو ہزار تیریس کی اڑیسا کا علاقہ جو بالا سور ہے وہاں پر ٹرین حادثہ ہوتا ہے اور اس ٹرین حادثے میں تقریباً تین سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہوتی ہے اور نو سو سے زیادہ لوگ زخمی حالت میں اسپتال میں ایڈمنٹ کیے جاتی ہیں پھر ایک نہیں بلکہ دو نہیں بلکہ تیسری بھی خبر اڑیسا کی نظر آتی ہے تو یہ خبر نظر آتی ہے کہ اڑیسا کے افجاج پر میں پھر ایک ٹرین حادثہ ہوتا ہے جس حادثے میں چار مسدوروں کی موت ہو جاتی ہیں اور تین لوگ زخمی ہوتے ہیں ان تینوں کو اسپتال میں ایڈمنٹ کیا جاتا ہے ان میں سے بھی یہ خبر ملتی ہے کہ ان میں سے تین لوگوں میں سے بھی دو لوگوں کی موت ہو گئی آخر کار یہ حادثہ کیوں پیش آیا کس طریقے سے پیش آیا یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اڑیسا کے اب جاج پر میں ریل بے پر جو مزدور کام کر رہے تھے وہ کام کرتے کرتے ایک دم بھاری آندھی آتی ہے اور پانی برسنے لگتا ہے تو وہ مزدور اس پانی سے بچنے کے لیے ہوا سے بچنے کے لیے وہ مال گاڑی کے نیچے چھپ جاتے ہیں جا کر مگر اب آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ ان کی خود کی گلتی ہے کہ انہیں مال گاڑی کے نیچے بیٹھنا نہیں چاہیے تھا کسی اور جگہ بیٹھ جاتے ہیں مگر جس کی موت جس طریقے سے لکھی ہے اس طریقے سے آنی ہے اسے کوئی نہیں چاہ سکتا مگر سب سے حیرانی والی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو کام کرنے والے تھے تو وہ مال گاڑی کے نیچے اس لیے بیٹھے تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ ٹرین نہیں چل پائے گی کیوں؟ کیونکہ اس گاڑی کا اس مال گاڑی کا انجن نہیں تھا بغیر انجن کی مال گاڑی کھڑی تھی اس لیے وہ پانی سے بچنے کے لیے بارش سے بچنے کے لیے اس مال گاڑی کے نیچے جا کر چھپ جاتے ہیں مگر اچانک یہ ہوتا ہے کہ وہ بنا انجن کی مال گاڑی اچانک چلنے لگتی ہے اور ان چار لوگوں کی موت ہو جاتی وہیں پر اور تین لوگوں کو اسپطال میں ایڈمیٹ کرواتے ہیں مگر ریلوے کے مطابق یہ خبر ملتی ہے جو وہاں کے لوگ ہیں ان کے مطابق یہ خبر ملتی ہے جو تین لوگ اسپطال میں ایڈمیٹ کیے گئے تھے ان میں سے بھی دو لوگوں کی موت ہو گئی ہے تو اس طریقے کے حادثے بہت ہو رہے ہیں آپ سے بس اتنی گزارش ہے کہ آپ اپنے گھر سے باہر لگ لیں تو احتیاط کریں اپنا خیال لکھیں اپنے پریبار کا خیال لکھیں میرے پیارے دوستو آج کی ہم اپنی ویڈیو کا یہیں اختتام کرتے ہیں پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو